اسلام علیکم ویورز میرا نام محمد اسنین اور آپ دیکھ رہے ہیں سکائی ریالٹرز کا افیشل یوٹیوب چینلل امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے ویورز آج میں بات کرنے والا ہوں اقبال گارڈن کے حوالے سے جس کے حوالے سے بہت سے لوگوں کی کیوریز آ رہی تھی بہت سے لوگوں کے سوالات تھے کہ کیا یہ اقبال گارڈن لڈی اے کے اندر آ رہا ہے یا روڈا کے اندر آ رہا ہے تو ویورز میں ان کو کلیر کرتا چلو یہ روڈا کے اندر آ رہا ہے اور کچھ لوگوں کے بہت زیادہ سوالات تھے کہ یہاں پہ جو ہے آیا کہ اسے یہ اپروون مل چکا ہے اور اگر ہم اس کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں یا جن لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے آیا کہ بھی سیکیور انویسٹمنٹ ہے ان فیوچر یہاں پہ وہ کتنا گین حاصل کر سکتے ہیں تو ویورز میں ان لوگوں کو بتاتے چلو کہ اقبال گارڈن کو روڈا سے ٹیکنیکل اپروون مل چکا ہے تو جن لوگوں نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی ہے ان کی انویسٹمنٹ بلکل سیکیور ہے سیف اینڈ ساونڈ ہے انہیں کسی بھی بات کی کوئی بھی ٹینشن نہیں ہے اور کچھ لوگوں نے جن لوگوں نے یہاں پہ تھوڑا سا رسک لے کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی تھی آج ویورز وہ ایک اچھا گین حاصل کر رہے ہیں تو ویورز میں آپ نے نئے ویورز اور کلائنٹس کو تھوڑا سا اس کا اوور بھی دیتے چلو سب سے پہلے اس کی لوکیشن میں ڈسکس کروں گا ویورز جیسے آپ کالا شاکاکو ٹول پلازر سے ایکزٹ کرتے ہیں تو آپ کو صرف دو سے تین منٹ کی ڈرائیو کے بعد آپ کو یہ لیفٹ سائٹ پہ لوکیٹڈ ملتا ہے ویورز بہت ہی پرائم اور ہوت لوکیشن ہے ویورز کالا شاکاکو کی جو لوکیلٹی ہے یہ ایک اس کی تھوڑی سی اہمیت آپ کو بتاتا چلو یہاں پہ ایک نیا لاہور آباد ہونے جا رہا ہے ویورز اگر آلریڈی دیکھا جائے تو یہاں پہ کافی نامور سوسائٹیز لوکیٹ کرتی ہیں جن کے اندر اربن سیٹی ہے جو کہ لاہور سمارٹ سیٹی سے زیادہ جس کے اندر بائنگ سیلن دیکھنے کو ملتی ہے اس کے بعد لاہور سمارٹ سیٹی آ جاتا ہے جو کہ حبیب رفیق ڈیویلپرز کا پروجیکٹ ہے ایک سٹرانگ ڈیویلپرز کا پروجیکٹ ہے اسی کے ساتھ ایسے گارڈن ہے جو کہ ایک عباد پروجیکٹ ہے اور ایک کافی بڑا پروجیکٹ ہے اور دیکھا جائے اسی کے ساتھ ساتھ یہ کافی اکنومیکل بھی ہے تو ایرز ان سارے پروجیکٹس کی سراؤنڈنگ کے اندر اقبال گارڈن بھی لوکیٹ کرتا ہے ایک ہارٹ لوکیشن کے اوپر پرائیم لوکیشن کے اوپر تو ایرز اگر اس کے حوالے سے بھی یہاں لوکیلٹی کے اندر اور یہاں پہ ایک ڈومیسٹک پرپس کے لیے ایک ائرپورٹ بھی بننے جا رہا ہے یہاں پہ تھیم پارک بھی بننے جا رہا ہے جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا تھیم پارک ہوگا تو ایرز پچھلے دنوں پاکستان کی ایک چائنا کی کمپنی کے ساتھ ایک ایگریمنٹ بھی چل رہا تھا تو انشاءاللہ اس کا بھی کام یہاں پہ بہت جل سٹارٹ کر دیا جائے گا تو ایرز یہ مین جیٹی روڈ کے اوپر لوکیٹڈ ہے تو یہ ایک بہت ہی پرائیم اور ہاٹ لوکیشن ہے اکبال گارڈن کی تو ایرز اکبال گارڈن کے حوالے سے تھوڑا سا آپ کو پلوٹس کے حوالے سے بتاتا ہے جلو یہاں پہ جو کیٹیگری دی گئی ہے وہ تین مرلہ پانچ مرلہ اور دس مرلہ کی کیٹیگری دی گئی ہے یہاں پہ جو بلوکس ہیں اے بی اور سی بلوکس ہیں یہاں پہ آپ کو آن گراؤنڈ پوزیشن والے پلوٹس آفر کیے جا رہے ہیں وہ بھی کیش پیمنٹ کے اوپر اور اگر آپ یہاں پہ انسولمنٹ پہ لینا چاہتے ہیں تو ڈی بلوک کی آپشن آپ کے لیے آویلی بلوک ہے جو کہ ایک جنرل بلوک ہے یہاں پہ آپ کو تین مرلہ اور پانچ مرلہ دیکھنے کو ملتا ہے اگر تین مرلہ کی میں ٹوٹل پرائس کی بات کروں تو نو لاکھ پنتالیس ہزار روپے اس کی ٹوٹل پرائس ہے اور بوکنگ پرائس کے حوالے سے بات کرتا چلو تو صرف اور صرف ایک لاکھ پچتر ہزار روپے سے آپ اس کی بوکنگ کروا سکتے ہیں تو ایرز یہاں پہ ایک سوال یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں انسٹالمنٹ بھی دینی پڑیں گی یا نہیں دینی پڑیں گی ایرز میں ان کو بتاتا چلو اس کی آلریڈی آٹھ انسٹالمنٹ جا چکی ہیں جو کہ آپ کو بوکنگ کے ساتھ ہی پی کرنا پڑیں گی تو ایرز اگر آپ فریش بوکنگ کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا ایک اوبرسیز اے بلوک ہے جس کے اندر آپ فریش بوکنگ کے اوپر اپنی جو پلوٹ حاصل کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو صرف بوکنگ اماؤنٹ ہی دینی پڑے گی تو ایرز یہ تھے اس کے بلوک کے حوالے سے تو ایرز یہ بہت ایک ایک اکنومیکل سا پروجیکٹ ہے ایک اکنومیکل بجٹ کے اندر آپ ایک اچھی انویسمنٹ کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگوں کا زیادہ تر لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ الکبیر اورچٹ کی لوکیشن نہیں پسند اربن سیٹی کی لوکیشن نہیں پسند اکبال گارٹن جو کہ لاہور کے قریب تر پروجیکٹ ہے اور اگر بجٹ کے حوالے سے دیکھا جائے ایک سیلری پرسن بھی جو ہے وہ اس کے اندر انویس کر کے ایک اچھی سوسائٹی کے اندر ایک اچھے محول کے اندر ایک جو اپنا گھر بنا سکتا ہے تو ارزیہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی بہترین اپرچونٹی ہے چونکہ یہ روڈا سے بھی اپروڈ ہو چکا ہے تو اس کا لیگل سٹیٹس ہے جو کہ بلکل کلیر ہو چکا ہے اگر آپ اب اس کے اندر انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو ایک اچھا گین حاصل ہو سکتا ہے کیونکہ کالا شاکاکو کے لوکیلٹی وہ لوکیلٹی ہے جہاں پہ ایک نیا لاہور آباد ہونے جا رہا ہے اور اگر آپ اس کے اندر آج انویسمنٹ کرتے ہیں تو کل کو آپ کو ایک اچھا ہائی ریٹرن حاصل کر سکتے ہیں تو ارزیہ آپ کی انویسمنٹ بلکل سکیور ہے اور اگر آپ ریزیڈنس کے حوالے سے دیکھنا چاہیں تو آپ کو لیے یہ ایک بہترین پروجیکٹ ثابت ہونے والا کیونکہ یہاں پہ تمام تر ایمینٹیز دی جارہی ہیں یہاں پہ آپ کو کارپریٹ روڈز دیے جارہے ہیں آن گرانڈ پلوٹس دیے جارہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو کیش پہ بھی پلوٹس آویلیبل ہے ایمینٹیز کے حوالے سے بتاتا چلو گرین پارکس دیے جارہے ہیں سی سی ٹی وی کیمراز کے ساتھ یہاں پہ آپ کو 24x7 آر سیکیورٹی دیکھنے کو ملتی ہے مسجد یہاں پہ آپ کو دی جارہی ہے اسی کے ساتھ سکول دیکھنے کو ملیں گے آپ کو یہاں پہ اور یہاں اقبال گارڈنگ کے سراؤنڈنگ میں یہاں پہ بہت سے سوسائٹیز بھی لوکیٹ کرتی ہیں جس کے اندر یو ایٹی ہے یونیورسٹی آف ہیلت آف سائنسیز ہے اسی کے ساتھ ساتھ جسی یونیورسٹی کا یہاں پہ کیمپس لوکیٹیڈ ہے تو یہاں یونیورسٹیز بھی لوکیٹیڈ ہے اور لوکیشن جو ہے اس کی بہت ہی پرائیم اور ہاٹ لوکیشن ہے تو یہ انویسمنٹ کے حوالے سے بہت ہی بہترین آپورچنٹی ہے اگر آپ اقبال گارڈن کے حوالے سے کوئی بھی انفرمیشن جاننا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی بھی پلوٹ ہے جو آپ سیل کرنا چاہتے ہیں یا آپ کوئی پلوٹ پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ سکرین پر دیئے گے میرے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءالا آپ کی چیز کو ایک بیسٹ ریٹ کے اوپر سیل بھی کیا جائے گا اور آپ کو ایک اچھی ریٹ کے اوپر بائی بھی کر کے دی جائے گی تو مزید انفرمیشن جاننے کے لئے سکرین پر دیئے گے میرے نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ